نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی منی بنو اپنا فنانس منسٹر میں ہوں آپ کے ساتھ قوتا تھپلیال بازار میں استھرتا اتار چڑھا ہاف تو بازار کی فطرت ہی ہے اب ایسے میں آپ کے پورٹفولیو کو کیسے اتار چڑھا ہاف پروف بنایا جائے کیا اس دوران بازار کی چال کو دیکھتے ہوئے اپنے پورٹفولیو میں کوئی بدلاب کرنے چاہیے نیویش کرنے کا صحیح وقت کیا ہے انہی سب مددوں پر ہم دستار سے بات کریں گے لیکن چلیے شو کی شروعات کرتے ہیں اندر شو کے ساتھ اگر آپ کی سالری تیس ہزار روپے مہینہ ہے تو جانگے آپ کو ہر مہینہ کتنا بچانا چاہیے کتنا نیویش کرنا چاہیے بازار کی اٹھا پٹک میں کیسے کرے پورٹفولیو کو ریویو اور پورٹفولیو ریویو کے فائدے کیا ہیں جانیں گے آج ہر مہینے پانچ ہزار ہر مہینے پانچ سو جمع کر کے لاکھوں کا فنگ کیسے بنائے جانیں ہمارے ایکسپرٹ سے صحیح نیویش کرنیتی ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کیسے بنائے ایک سنتولت پورٹفولیو اگر آپ بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ نیویش انشورنس ایڈٹ کارڈ لون سے جڑا ہوا ہو تو اپنے سوال ایٹی منی بنو اپنا فنانس منسٹر کو 9619873567 پر بھیج سکتے ہیں یہ ہمارا واتس ایپ نمبر ہے جہاں پر ہمیں انتظار ہوتا ہے آپ کے سوالوں کا بازار کی فطرت میں اتاچ اڑھاو اگر ہے تو ایسے میں پورٹفولیو آپ کا بہت ہی صدہ ہوا ہونا چاہیے یعنی کسی بھی طرح کے اتاچ اڑھاو کے وجہ سے آپ کے پورٹفولیو میں گراؤت اگر آتی ہے تو کس طرح سے کم گراؤت آئے ان سب تمام باتوں کو فینانشل پلاننگ جب آپ کرتے ہیں جب پورٹفولیو پلاننگ کی شروعات کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آج ہم آپ کو بازار کے کرنٹ ماحول میں یا موجودہ حالات میں کیسی رنیتی میں بدلاف کرنا چاہیے کین کن باتوں پر آپ کو گوھر کرنا چاہیے کس طرح سے پورٹفولیو کو ریویو کرنا چاہیے اینی تمام مددوں پر بات کریں گے ایٹی منی کے سی او او سنتوش نوولانی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنتوش گود ایوننگ سواگت ہے آپ کا اس خاص پیشکش میں جہاں پر اتار چڑھاو کے وقت نویشکوں میں ایسا منجس کی ستیتی تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن الگ الگ سیناریو اس میں آپ کو کس طرح سے قدم اٹھانے چاہیے پورٹفولیو کو ریویو کرنے کو لے کر اس پر ہم بستار سے بات کریں گے تو سب سے پہلی بات بازار میں اگر ہمیں تھوڑی سی گراؤت کا دورٹ اگر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کیا ریویو کرنے کا صحیح سمیں ہے پورٹفولیو کو مارکٹ کا اتار چڑھاو سے پورٹفولیو ریویو کرنے کا اتنا زیادہ ریلیشن نہیں جتنا کی آپ کو اپنے پورٹفولیو کو پیروڈک ریویو کرنے کا جو جمعیداری ہے اگر آپ کبھی بھی مجھے پورٹفولیو بنا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو دماغ میں رکھ کے چلیے کہ آپ کو اس کو 6-12 months کی ڈیوریشن میں ہمیشہ ریویو کرنا ہے ریویو جروری نہیں ہے کہ آپ سب فنڈز کو ریویو کریں آپ اپنے asset allocation کو ریویو کر سکتے ہیں اور اگر مارکٹ کے اتار چڑھاو سے آپ کے پورٹفولیو کو زیادہ ہانی کارک ریسپونس ملا ہے یا زیادہ آپ کے پورٹفولیو کو under performance آیا ہے تو پھر it becomes an excuse کہ آپ اس چیز کو دیکھ کے اپنے پورٹفولیو کو ٹھیک کرنے کا ایک steps لے سکتے ہیں تو میں اس کہوں گا کہ آپ کے پورٹفولیو کو آپ کو periodic ریویو ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن اگر مارکٹ کے اتار چڑھاو سے آپ کے پورٹفولیو کو بہت زیادہ impact آ رہا ہے تو you should be doing it اب جب پورٹفولیو ریویو کرنے کی ہم بات کرتے ہیں سنتوش جب بھی کرنا چاہ رہے ہو 6 مہینے میں کرنا چاہ رہے ہو یا گراوٹ کے ماحول میں پورٹفولیو کو ریویو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اکثر نویشہ کےول ریٹرن کو ہی دیکھ لیتے ہیں کیا یہ ہی ایک پیمانہ ہے نہیں کبیتہ multiple چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کا asset allocation ریویو ایمپورٹنٹ ہے آپ دیکھئے کہ مارکٹ کے اتار چڑھا سے آپ کے ideal allocation of equity and debt میں کچھ impact آیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ 80% پریسہ equity میں ہونا چاہیے اور 20% debt میں ہونا چاہیے تو مارکٹ کی اتار چڑھا سے اگر وہ 80% کا 70% اور 30% ہو گیا ہے کیونکہ equity گر گیا ہے اب almost 15% سے 80% تو پھر آپ کو equity کو ریویو ایسے کرنا چاہیے کہ آپ اپنا پیسہ equity میں لگائیں جیادہ نیا پیسہ یا debt کا پیسہ equity move کریں کیونکہ آپ اپنے cheaper prices کا فائدہ اٹھا کے اپنے portfolio کی average price کم کر سکتے ہیں اگر آپ کا asset allocation ٹھیک ہے تو آپ اپنے portfolio میں number of funds کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ funds تو نہیں ہیں typically ایک retail investor کی portfolio میں 6 سے 8 کیوپر funds اگر ہیں تو مطلب آپ نے زیادہ funds لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ overly diversified ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا diversification آپ کو help کر رہا ہے لیکن وہ help نہیں کر رہا ہوگا اس کا reason یہ ہے کہ جیادہ number of funds سے آپ جیادہ number of stocks لے لیتے ہیں جو کی almost index kind of returns دیتا ہے اس کو example کے طور پر سمجھتے ہیں اگر آپ کے پاس multiple flexi cap funds ہیں یا multiple large cap funds ہیں یا large mid cap funds ہیں تو آپ notice کریں گے کہ آپ کے پاس ہر fund میں 60 سے 80 stocks ہیں یا 50 سے 70 stocks ہیں اور اگر آپ ان کو detail میں analyze کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہر fund میں typically common stocks بہت جیادہ ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ diversify ہو رہے ہیں لیکن آپ diversify نہیں ہو رہے ہیں آپ multiple funds کو پیسہ دے رہے ہیں اپنا but same kind of stocks خرید رہے ہیں اور 10-12 stocks extra آ رہے ہیں جو آپ کو کچھ زیادہ allocation نہیں دے رہے ہیں جس کی ویعہ سے آپ کے portfolio پہ out performance کا impact نہیں آئے گا تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی fund ہے جو underperform کر رہے ہیں اپنے benchmark کو یا category کو اور چوتھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی sector funds ہیں اور وہ sector out of market favor اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے آپ اس کی طرف steps لے سکتے ہیں یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ consolidate کرنا چاہیے اپنے equity portfolio کو تاکہ duplication and repetition of investment نہیں ہو یہ ہم کس حد تک روک پاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو funds ہیں ان کا universe اتنا بڑا ہوتا ہے ان کا portfolio universe اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے categories نہیں mix کی ہیں تب بھی fund managers کی اگر ہم large cap category کی بات کریں کچھ نہ کچھ چناف تو common ہوتے نہیں ہے اس سے کیا پوری طرح سے بچا جا سکتا ہے صحیح بات کبھی تاب کبھی بھی investor full proof نہیں کر سکتے اپنے portfolio کو from duplication اگر آپ active fund investor ہیں تو کوئی control نہیں ہے کہ آپ کے large cap میں 20% mid cap نہیں آئے یا آپ کے mid cap میں 35% large cap نہیں آئے کیونکہ 20 definition large cap fund کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 80% fund کے allocations large cap میں جانے چاہیے 20% mid cap small cap میں جا سکتا ہے ویسے mid cap fund کا definition یہ 65% mid cap میں جانا چاہیے 35% small cap میں بھی جا سکتا ہے large cap میں بھی جا سکتا ہے تو آپ کبھی control نہیں کر پائیں گے اگر آپ active investor ہیں تو اگر آپ index fund investor میں بھائے کرتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک large cap fund لیں گے ایک mid cap index fund لیں گے ایک small cap index fund لیں گے تو دو طریقے کے investors ہیں آپ جیسے بتایا کہ آپ index fund میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ actively manage fund invest کرتے ہیں جو کہ انڈیا کے بہت زیادہ investors already کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک rule book بنائیں کہ کوئی بھی category کے دو سے زیادہ funds نہیں لیں اگر آپ large cap fund خرید رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوا ہے اس program میں پہلے بھی بات کی ہوئی ہے more than 80% funds large cap funds benchmark کو beat نہیں کر پا to فائدہ نہیں آپ ایک large cap index fund خرید لیجیے nifty 50 یا cent six یا nifty hundred تینوں میں سے جو آپ کو لگے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ mid cap خرید رہے تو آپ ایک actively managed fund خرید رہے ہیں تو آپ دو سے جیادہ mid cap من خرید ایک خرید جو کی آپ ہوتی ہے تو سب ہی fund اچھا perform کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے نیویشک بھی ہیں جی بھر کے funds کا چناؤ کر کے portfolio میں ڈال لیتے ہیں تو آپ کی el انالیسیز کہتی ہے کہ 6 سے 8 fund اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ایسا ہے نہیں ہونے چاہیے مارکٹ میں کیا ہوتا ہے جب تیجی آتی ہے جب rally آتی ہے تو بہت سارے new investment ideas مارکٹ میں float کرنے شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم بولتے ہیں کہ focus fund خرید لو کبھی ہم بولتے ہیں کہ پیسہ الگ طریقے سے manage کرے گا وہ fund manager narratives ہوتے ہیں جو آپ ignore کرنے چاہیے اگر آپ پتہ ہے فلیکسی cap category fund کا نیا NFO آیا ہوا ہے جب تک آپ لگے کہ وہ underperform نہیں کر رہے ہو آپ کو ایک نیا flexi cap fund میں add کچھ نہیں ملنے والا تو آپ fund کی shopper مد بنیے آپ shop مد کریے fund کو گڑی گڑی جیسے ki e-commerce websites پہ shopping کرتے رہتے ہیں جو چیز نہیں چاہیے خرید لیتے ہیں at least اپنے portfolio میں وہ نہیں کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ portfolio missing asset class ہے missing category missing exposure ہے آپ اس کو fill کرنے کے لئے نیا fund لیں نہیں تو آپ unnecessary fund کی بھرمار نہیں کریں portfolio کی یا جو نئی investment trends آ جاتے ہیں بازار کی اچھی چال کے دوران یہ اگلا ہمارا مدہ ہونا چاہیے discussion کا جس دن آپ جڑیں گے ہفتے میں تو میرے خیال سے اس کو ضرور ہمیں اٹھانا چاہیے کیونکہ اس کے victim نویشک بہت زیادہ ہوتے ہیں اور victim میں اسی لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ انہیں سمجھ تو ہوتی ہے نہیں وہ بینہ سمجھے کچھ بھی اٹھا لیتے اپنے portfolio میں ڈال لیتے بعد میں گھاٹے کا شکار ہو جاتے بہرحال آپ نے بتاتو دیا کتنے طرح کے funds آپ کو portfolio میں رکھنے چاہیے لیکن نکالنے کی بھی کوئی strategy جی ہوتی ہوگی اس نکالنے کے لیے کس basis پہ آپ کو نکالنا چاہیے جیسے کی ہم نے چار طریقے ریویو دیکھے کہ آپ asset location کو ریویو کریے آپ فنڈ کی performance کو ریویو کریے آپ duplication کو ریویو کریے اور کوئی missing category اس کو ریویو کریے تو اس کے حساب category خریدے جہاں پہ آپ exposure کم ہو so اگر example لیتے ہیں کہ اگر آپ ideal location 80-20 تھا اور وہ 70-28 ہو گیا ہے تو مطلب یہ کہ آپ 8% اور equity خرید نہ ہے تو آپ یہ لے سکتے کہ اگر mid cap اور small cap میں جیادہ correction آیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ mid cap small cap جیادہ گر گیا ہے جیسے کہ large cap میں جیادہ correction نہیں آیا تو آپ mid and small cap stocks add کریے رہی جیسے ہم نے دیکھا underperforming funds ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی flexi cap fund underperform کر رہا ہے تو آپ اس کو replace کر کے دوسرا flexi cap fund کر دی دی پورٹفولیو میں flexi cap category ایک fund ہونا چاہیے تیسری جیسے ہم نے بات کری کہ آپ جو ideas ہیں out of favor sector funds آپ لے کے رکھے ہوئے تو آپ ان کو prune کر جیسے for example IT sector fund تو بہت underperform کیا ہے بہت اپنے energy fund لے رکھا ہوا تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے banking fund نہیں لیا ہے تو آپ exchange کر سکتے ہیں اگر آپ sector fund believer ہیں تو ایسے multiple طریقے کی analysis ہیں آپ جو analysis کریں گے اُس outcome نکلے گا اس کو solve کریے rather than actually randomly family کوئی اور fund کری لے جس because اچھا perform کر رہا ہے یہاں پر اس کے علاوہ بازار کی چال جب اچھی ہوتی ہے تو mid cap small cap categories جو ہیں وہ اکثر آپ کو اچھا return بھی دینے کی شمتہ رکھتے ہیں ان کو کس حد تک آپ کو portfolio مجھگا دینی چاہیے اور ان کی بھرمار کیسے نہیں آپ کو رکھ چاہیے کبھی ہم نے شو کے دوران پہلے بھی بات کریے کی مال cap آپ کے portfolio کو return kicker دیتے ہیں وہ آپ کے portfolio کا پورا رکھتا نہیں ہو سکتے کبھی بھی تو اس کو allocation کتنا رکھنا ہے ان investor بھی depend کرتا ہے تو اس کو میں general rule نہیں دوں گا لیکن آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ nifty 500 دیکھیں گے جو کی broader markets کا benchmark ہے تو nifty 500 کو break down کریں گے تو اس میں typically 65% large cap نکلے گا about nifty 50 نکلے گا around another 10-12% nifty next 50 نکلے گا 10-12% mid cap نکلے گا اور 8-12% small cap depending on market scenario تو اگر آپ دیکھیں گے تو middle small cap اس دونوں ملا کے 25% of the portfolio نہیں ہوگا nifty 500 کا تو اگر آپ بہت جیادہ aggressive investor ہیں تو شاید آپ 25% 40% location middle and small cap میں رکھیں گے تو typically یہ range ہونی چاہیے from conservative to aggressive investor لیکن کسی بھی investor کے لیے 60-70% of the portfolio mid cap small cap میں ہونا I wouldn't recommend simply because جب market me correction آئے گا تو آپ کے portfolio میں اتنا correction آسکتا ہے کہ آپ panic میں شاید loss بک کر بیٹھیں گے تو avoid کریے too much loading on small and mid cap ultimately آپ کے portfolio میں maximum stability اور return پر چاہیے تو large cap چاہتی stability mid and small cap چاہتی ریٹن کے کر آپ decide fund کے لئے بھی ایسی رنیتی ہوتی ہے بازار کے اٹھا چڑھا میں کیا ان پر بھی ہمیں نگرانی رکھنی چاہیے یا ان کا بھی review ہوتا ہے یہ سب پڑھنے کے ضرورت ہوتی ہوگی debt category میں دے گا 14% یا 15% in the long run اور اگر debt fund ہے تو وہ 9 سے 10 کے اوپر نہیں دے سکتا کبھی بھی تو آپ debt میں unnecessary risk لے کے فائدہ نہیں پڑتا ہے تو اس لیے ہمارا recommendation is the money یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے portfolio کو shorter duration funds میں رکھئے جہاں پہ میکسم portfolio میں short term funds ہونے چاہیے رہا than long duration funds کیونکہ long duration funds میں interest rate sensitive جہادہ ہوتی ہے اگر interest rate economy بڑھائے جاتے تو آپ bond portfolio گر جاتا ہے تو آپ try کریں کہ maximum allocation short duration funds میں ہو یا پورا short duration fund میں ہو rarely اگر آپ لگتا ہے کہ debt funds add کرنے چاہیے تو dynamic bond funds میں play کر سکتے ہیں medium duration bond fund میں play کر سکتے ہیں but debt should not be occupying more than 15-20% location in my opinion یہ all-time categories کون 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 سے ہوتی ہوں گی debt میں sorry all-time category سے میرا مطلب ہے پوچھنے کا جس بھی طرح کی ات بھری چال ہو بازار کی یا جو بھی triggers ہوتے ہیں debt بازار کے لیے ان سب کے باوجود بھی کچھ ایس طرح کے debt funds جو آپ ہمیشہ اپنے portfolio میں رکھ سکتے ہیں بلکل بلکل so as 80 money we believer in short term fund category so short term funds وہ ہوتے ہیں جو اپنے fund میں ایک سے تین سال کی debt papers خریدتے ہیں جو کی ایک تین سال میں mature ہونے والے ہوتے ہیں تو لمبے duration کے لئے corporates کو یا کوئی government institution کو lend نہیں کرتے تو short duration funds آپ کے portfolio میں maximum ہونے چاہیے یا پورے ہونے چاہیے اور مارکٹ میں اس ٹائم پہ GSEC funds بھی available ہیں not the 10 year GSEC funds but like 5 year GSEC funds تو یہ کیا کرتے ہیں یہ 5 سال میں جو گورنمنٹ پر mature ہونے والے ہوتے ہیں ان میں پیسہ لگاتے ہیں اور typically یہ تھوڑے زیادہ stable ہوتے ہیں compare to 10 year GSEC تو یہ long term bond یہ دو بڑیا طریقہ ہیں آپ کے long term debt portfolio بنانے کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ as an investor other categories کو شاید دیکھے ہی نہیں unless emergency funds آپ بنانا رہے ہیں خود کے لئے جسے liquid fund تریج سکتے ہیں کیا آخری سوال آپ سے debt کے بعد ہم equity کی اور بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے کسی بطرہ کے thematic fund سے نکل جانا چاہیے اس وقت So Kavita eating money as an app we never recommend آپ sector funds میں invest کریں کیونکہ sector funds کا سب سے limitation یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی entry اور exit اور time کرنا پڑتا ہے اور اگر time نہیں کر پاتے تو آپ کو نقصان ہو گا کیونکہ آپ time enter کریں مطلب آپ مہنگے میں خرید دیں گے اور آپ exit سستے میں بیچیں گے جو کی اگر آپ successful investor بننا ہوتا ہے تو میں کہ آپ کبھی invest نہیں کرنا چاہیے لیکن اب اگر invest کر کے بیٹے ہو یں تو ریویو کریں کہ کون سی سیکٹر فنڈ آپ نے لی ہیں اور کون سی سیکٹر مارکٹ میں over valued ہیں اور آپ کو اچھا return نہیں دینے والے ہیں تو اس کے حساب سے آپ add کریں otherwise اگر آپ IT سیکٹر فنڈ لکھے بیٹھے ہوئے جو start ups میں یا digital india kind of invest کرتا ہے لیکن ایک proper IT companies میں invest کرتا ہے تو شاید آپ اس کو hold کریں کیونکہ وہ correction جو آیا ہے IT stocks میں وہ ایک long run میں شاید ایک cheaper opportunity approve خریدنے کے لئے کیونکہ یہ سب stable businesses ہیں ان کے پاس بہت زیادہ demand attraction ہے as ہم نے دیکھا ہے infosys اور teasers کے حساب سے تو اس کے علاوہ آپ کوئی sector fund خرید جائے بہت سارے market میں آپ کو ریکمین شن آئے گا کی banking sector fund خرید جائے کیونکہ banking sector perform نہیں کیا لیکن اس میں آپ یہ دماغ رہنا پڑے گا آپ یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا آپ کو نکل نکل نہ پڑے جو کی ریٹیل میں سٹائیم نہیں کر پاتا ہے تو آئی wouldn't recommend you should have sector funds ever in the portfolio اگر ہے تو review کرنا چاہیے کون سا sector ڈھنک اس ٹائم پہ ہے کون سا sector is not something which you should be invested in چلیے